بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈے کی مٹھائی اس کو انڈے کا مصب بھی کہتے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہے جیسے کہ ہم انڈے کا ریگولر حلوہ جو ہے وہ بناتے ہیں یہ اسے کافی ڈیفرنٹ ہے اور سردیوں کے لیے یہ ایک خاص جو ہے وہ ریسپی ہے اور ساتھ میں یہ ہیلڈی بھی ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی اور یہ ونیلہ ایسنس چاہے گا اس کے اندر ہاف اٹی سپون اور ساتھ میں کارڈیمم پاوڈر یہ بھی ہاف اٹی سپون اور یہ میں نے گھی کا استعمال کری ہوں آپ اس کی جگہ پہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پیور گھی ہے اور یہ یوز کروں گی وان کپ یعنی کہ ٹو ہنڈڈ گرام اور یہ میں کھویا جو ہے وہ میرے پاس موجود نہیں تھا تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ڈرائی ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں وان کپ یوز کر رہی ہوں اور وان کپ بھی جو ہے وہ میں شگر یوز کر رہی ہوں میں براؤن شگر یوز کر رہی ہوں لائٹ والی اور آپ اس کی جگہ پہ ریگولر جو ہے وہ وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے جو ہے ہاف اکپ میں نے آلمنٹس لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے سو کر دیا تھا ووٹر کے اندر اور اس کی اوپر سے میں نے اس کی سکین جو ہے وہ پیل آف کر دی ہے اور یہ گارنش کرنے کے لئے almonds اور ساتھ میں جو ہے وہ پیسٹاشو یوز کر رہی ہوں according to your taste آپ کم اور زیادہ nuts کر سکتے ہیں اور اب جو ہے ہم اپنی کوکنگ کو start کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو almonds ہیں ان کے اندر میں تھوڑا سا milk ڈال کے اس کی جو ہے وہ میں fine paste بناؤں گی اور اب جو ہے ہم یہ جو egg ہے sex اس کے اندر ہم جو dry milk ہے اس کو ایٹ کریں گے اور ساتھ میں ہی ہم جہے sugar اس کو ایٹ کر دیں گے اور جو ہمارا cardium powder ہے اس کو ایٹ کریں گے اور جو ہم نے گھی لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے اس کے اندر میں نے گھی بھی ایٹ کر دیا اور یہ جو almond کی پیسٹ ہم نے بنائی ہے ملک ایڈ کر کے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ونیلا ایسنس آف اٹی سپون اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے اور اس کا جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ فراغرنس لگتی ہے انڈے کے اندر اور اب جو ہے میں اس کو ہینڈ بلندر کے ساتھ صرف تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے اس کو میں مکس کروں گی تاکہ اس کی ایک اچھی سی سمودھ سی پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے وہ تھرٹی سیکنڈ کے لیے یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کو بلند کیا ہے ہنڈ بلندر کے ساتھ اور یہ اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی اور اس طرح سے یہ فائن سا پیسٹ اس کا یعنی کے بن گیا ہے اور اب ہم ہم اپنی کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے وہ ایک پین لیا ہے اور میٹین ٹو لو بہت ہی سلو جو ہے وہ ہم نے فلیم رکھنا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب میں یہ بیٹر جو ہے اس کو ایٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کا بس یہ ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فلیم بلکل سلو رکھنا ہے اور مسلسل جو ہے وہ اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے اندر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ انڈے کی گھٹلیاں بن بننے لگ جائیں گی ہمیں ایسا نہیں چاہیے اور بس اب اس کے اندر مسلسل چمچ جو ہے وہ میں ہلاتے رہوں گی اور بیچ بیچ میں میں آپ کو دکھاتے رہوں گی یہ دیکھیں مجھے 5 منٹ ہو گئے اس کو اسی طرح سے پکاتے ہوئے کیونکہ پہلے یہ جو انڈے جو تھے اس کا جو بیٹر تھا یہ تھوڑا سا رانی تھا تھوڑا سا یہ جو ہے یعنی کی لیکوڈی تھا اور اب یہ تھوڑا سا گھڑا ہونے لگ گیا ہے لیکن دیکھیں اس کے اندر جو ہے کوئی بھی گھٹلی نہیں بنی ہے کیونکہ میں اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ چمچ ہلا رہی ہوں اور اس انڈے کے جو مٹھائی ہے اس کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے مسلسل جو ہے وہ چمچ ہلانا ہوتا ہے ویسے تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا یعنی کی اور لیکن جو ہے اس کے اندر آپ نے فل اٹینشن رکھنی ہے اور اس طرح سے مسلسل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے اور میری ریکویسٹ ہے جو بھی میرے چینل پر نیو ہے پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو مس پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراں ہی دیکھنے کو مل سکے اور ابھی جو ہے میں اسی طرح اس کو جو ہے بلکل سلو فلیم کے اوپر یعنی کہ بلکل جو ہے وہ کم فلیم پہ جو ہے اس کو کوک کروں گی اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو دکھاتی رہوں گی یہ دیکھیں مجھے 5 منٹ مور ہو گیا اور اب یہ گھڑا ہونے لگ گیا یہ دیکھیں اور لیکن جو ہے اس کے اندر آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی گھٹلیاں نہ بنے انڈے کی اور اس کو ابھی میں جو ہے وہ مزید پکاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں مجھے مزید جو ہے 5-6 منٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ کافی جو ہے یہ تک ہو گیا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں بالکل بھی نہیں بنی ہیں اور یہ دیکھیں اس کو میں اس وقت تک جو ہے وہ پکاؤں گی جب تک جو ہے یہ بالکل گھڑا ہو جائے اور جو یہ سٹک ہو رہا ہے یہ سٹک ہونا بند ہو جائے کیونکہ اس کے اندر ہی ہم نے گھی ڈالا ہوئے تو وہ آلرڈی جو ہے جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا جو گھی ہے وہ بھی آہ نکل آئے گا اس کے اندر سے اور ابھی جو ہے میں اس کو اسی طرح سے مزید پکاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اب اس طرح سے جو ہے یہ حلوہ ہو چکا ہے جو ہمارے انڈے کی مٹھائی ہے یہ دیکھیں اور ابھی جو ہے میں اس کو اس وقت تک جو ہے وہ پکاؤں گی جب تک جو ہے وہ جو ہمارا گھی ہے وہ نکلر اور اور جو یہ ہماری انڈے کی مٹھائی ہے اس کا بھی کلر جو ہے یعنی کہ تھوڑا سا چینج ہو جائے کیونکہ ابھی یہ بہت لائٹ کلر ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری انڈے ہیں یہ اس طرح سے دانے دار ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے میں اس کو میڈیم فلیم کی اوپر جو ہے وہ 3-4 منٹس کے لئے مزید جو ہے وہ اس کو بھونوں گی تاکہ جو ہے اس کا کلر تھوڑا سا اور چینج ہو جائے اور پھر جو ہے ہم اس کو مولڈ کے اندر نکالیں گے اور یہ بہت ہی اچھی سی جو ہے وہ اس کی فرائگرنس خوشبو آنے لگ دی ہے اور ابھی میں اس کو جو ہے وہ مزید 4-5 منٹس کے لئے بھونوں گی یہ دیکھیں مجھے 7 منٹس لگے ہیں اور پیٹیم فلیم کے پر میں نے اس کو جو ہے وہ کوکیا ہے بھونا ہے اور یہ پرفیکٹلی جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا کلر ہو گیا ہے اور یہ پرفیکٹلی جو ہے وہ کوک ہو چکا ہوا ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کو مولڈ کے اندر نکالیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دانے دار ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے مولڈ لیا اور اس کو میں نے گھی کے ساتھ جو ہے وہ گریز کر لیا ہے اور اب اس کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا میسک ہے انڈے کا اس کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اسی کی مدد سے جو ہے وہ اس کو اچھے سے دبا دبا کے اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے پروپرلی اور یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ سیٹ ہو چکی بھی ہے اور اب جو ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ گارنش کروں گی آلمنٹ اور پیسٹاشو آپ کی چوئیس ہے آپ کتنے لینا چاہتے ہیں کام اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں سپیچولا کی مدد سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا پریس کر دوں گی تاکہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے ہماری آلمنٹ اور پیسٹاشو جو جائے یہ اچھے سے سٹک ہو جائے ہمارے جو ہے وہ انڈے کی مٹھائی کے اندر یہ دیکھیں اس کو بھی جو ہے وہ سپیچولا کی مدد سے میں اچھے سے جائے وہ اندر سٹک کر دوں گی اور اب جو ہے میں اس کو تھنڈا کروں گی اور پھر جو ہے وہ آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گے یہ دیکھیں ہمارا مزہ دار پرفیکٹ انڈے کی مٹھائی انڈے کا لوز تیار ہے آپ اس ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں آپ بہت زیادہ انجائی کریں گے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ